بسم اللہ الرحمن الرحیم رلیٹڈ ہیں تو آئیے چلتے ہیں نیکسٹ کوششن کی طرف دوستو یہ پہلی بار جب بچے کو ویکسین لگا جاتی ہیں پیداش کے فوراں بعد سون آفٹر برت تو اس کا شیڈول یہ ہے کہ ویکسین جو ہے بی سی جی جو بچپن کی ٹی بی یعنی چائر ہول ٹی بی کے لیے لگا جاتی ہیں اس کا ڈورز بہت ہی کم ہے زیرو پائنٹ زیرو فائیو ایمیل ہیں اور یہ دائیں بازوں کے اوپر اوپر والے حصے پر لگا جاتی ہیں تو سیدھے ہاتھ کے بازوں پر یہ ویکسین لگا جاتی ہیں یہ ویکسین اسکار بھی بناتی ہے جو کہ کچھ دنوں کے بعد پھر جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ اسکار کافی دنوں تک رہتا ہے تو دوسرا جو پہلی بار ڈوز دیا جاتا ہے وہ اوپی بی کا بھی دیا جاتا ہے پولیو کا فالیت سے بچاؤ کے لیے دو ڈراپس دی جاتے ہیں یہ باو مہوت مو میں اورلی دی جاتے ہیں اور ہیپیٹس بی کا کارا یرکن کا ویکسین لگا جاتا ہے اس کا ڈوزن زیرو پائنٹ فائیو ایمیل یا سی سی یہ دا ایران کے اگلے بیرن درمیان حصے پر لگا جاتا ہے ابھی چلتے ہیں نیکسٹ تو یہ دوسری بار جب بچے کی عید سولہ آفتے کی تک ہو جائیں تو پھر دوسری خوراک روٹا روٹا کا ایک ڈراپ پلائے جاتا ہے جو دست اور عصال سے محفوظ رکھتا ہے یہ مو میں دیا جاتا ہے تقریباً 1.5 سی سی یا ایمیل کا یہ ڈراپ ہوتا ہے پورا یہ پورا بچے کو پلائے جاتا ہے اس طرح ایک پینٹا کی پہلی خوراک دی جاتی ہے بخنا کالی خانسی تشنیج گردند اور بخار ہیپٹس بی سے بچاؤ کے لئے لگا جاتی ہیں اس کا دوسری 0.5 ایمیل یعنی کہ 0.5 سی سی دیا جاتا ہے دا ایران کے اگلے بیرن درمیان حصے پر لگا جاتی ہیں سیدھے ایران میں یہ لگا جاتی ہیں دوستو تیسرا دوسری ساتھی اوپیوی کا دیا جاتا ہے جو کفاضیت سے بچاؤ کے لئے دو ڈراپس دیا جاتے ہیں یہ اورلی بائی ماؤت میں موہ میں دیا جاتے ہیں دوستو نیکس جو پی سی بی تھرٹین پہلے پی سی بی ٹین آتی تھی اب جو تھرٹین آتی ہیں یہ نمینا بچاؤ کے لئے یہ ویکسینز کا بھی ڈوز لگا جاتا ہے یہ الٹے آت کی ران پر 0.5 ایمیل کی ویکسینز یہ لگا جاتی ہیں یہ الٹی ران میں لگا جاتی ہیں اندر گوشت کے اندر دوستو نیکس چلتے ہیں تیسری بار جب بچے کی عمر جو ہے دس ہفتے کی ہو جائیں تو تیسری بار یہ سیم روٹا کی خوراک سال یا دست سے بچاؤ کے لئے پیٹ کی بیماری کے لئے دی جاتی ہیں اس کا پورا ڈراپت ہے 1.5 ایمیل کا یہ موہ میں بائی ماؤت دیا جاتا ہے دوستو دوسری پیٹا کی خوراک دی جاتی ہیں یہ بیماری میں نے پہلے بھی پڑھ کے آپ کو سنا ہی ہے اور یہ بھی سیم خوراک کے 0.5 ایمیل یہ دائیں ران کے اگلے بیرونی حصے میں دی جاتی ہیں دوستو یہ اوپیوی کی خوراک بھی دی جاتی ہیں اس کے دو ڈراپس ہیں اور ماؤت موہ میں دی جاتے ہیں پیسیوی تھرٹین کی خوراک بھی دی جاتی ہیں امنیہ سے بچاؤ کے لئے 0.5 ایمیل اس کا ڈوز ہیں یہ الٹے آت کے ٹرانگ میں بچے کے ران میں دی جاتی ہیں اس کا ڈوز نے 0.5 ایمیل یعنی کہ سیسی ہیں نیکس چلتے ہیں چوتھی بار جب بچے کی چودہ آفتے کی عمر ہو جائیں تو ایپیوی اب جو ہے روٹہ نہیں دیا جائے گا اب صرف ایپیوی کی انجیکشن لگائی جائے گی جو کہ پولیو سے بچاؤ کے لئے یعنی فالت سے بچاؤ کے لئے 0.5 ایمیل بائے ران کے اگلے بیرونی درمیان حصے میں یہ دی جاتی ہیں یہ الٹے ٹانگ میں دی جاتی ہیں ران میں اور دوسری پینٹا کے خوراک دی جاتی ہیں 0.5 ایمیل یعنی کہ سیسی یہ سیدھے ہاتھ کے ران میں اگلے بیرونی درمیان حصے میں یہ دی جاتی ہیں اور تو تیسری جو اپیوی کی خوراک پولیو کی جو دو ڈراب سے ہیں مون کے ذریعے سے یہ بھی پلایا جاتے ہیں اور پی سی بھی تھرٹین یعنی کہ رمینوں سے بچاؤ کے لئے یہ ویکسین لگائے جاتی ہیں جو کہ پی سی بھی تھرٹین کا تھرڈ ڈوز کاؤنٹ ہوتا ہے اس کا نیکس چلتے ہیں پانچویں بار جب بچے کی عمر جو ہے نو منت یعنی کہ نو ماں ہو جائیں تو آئی پی وی بھی آئی پی وی کا بوسٹر ڈوز دیا جاتا ہے جو کہ پولیو کو بچاؤ کے لئے ہیں اور یہ میں پہلے بھی ان کا جو ویکسین دینے کا طریقہ جو خوراک ڈوز وغیرہ ہیں وہ بتا چکا ہوں دوسری ڈوز جو ہیں میزل سے روپے لکے دی جاتی ہیں جو کہ خسرہ یعنی کہ میزلز اور سندھی میں اوڈی کہتے ہیں اسے بچاؤ کے لئے ہیں 0.5 ایمیل خوراک ہیں یہ بائیں بازوں کے بالا یا اور بیرون حصے پر دی جاتی ہیں اس تو ساتھ اور ٹی سی وی کی خوراک بھی دی جاتی ہیں جو کہ ٹائفیڈ یعنی کہ جو مدے کے بخار سے بچاؤ کے لئے یہ ویکسین آتی ہے اس کا دوسری 0.5 ایمیل ہیں دائران کے اگلے بیرون حصے میں دی جاتی ہیں اس کو نیکسٹ ہے چھٹی بار جو لاسٹ ٹائم جب ویکسین پندرہ ماہ کے عمر میں دی جاتی ہیں صرف میزلز روبیلہ حصرہ یعنی کہ اوڈی روبیلہ سے بچاؤ کے ویکسین دی جاتی ہیں اس کا دوسری 0.5 ایمیل آتا ہے یہ بائیں بازوں کے بالا ہی اور بیرون حصے پر دی جاتی ہیں دوستو نیکسٹ ہے کتنے ٹیمپریچر پر ویکسین خراب نہیں ہوتی دو سے آٹھ مصبت سینٹی گریٹ پر ویکسین کو رکھا جائیں تو یہ خراب نہیں ہوتی دوستو ٹینکس فور واشنگ دس ویڈیو اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو رائک کیجئے گا کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا اور ہمارے چینل بپاک میڈیا کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ مل